اسلام علیکم اہلِ کفار کا ساتھ دے رہے ہیں یا مٹی کی یہ مدھو سے واقعتاً دشتگردی کی خلاف ایک جنگ سمجھ رہے ہیں وہ مسلمان جنہیں رتی بھر شک نہیں کہ جنگ اصلاً مسلمانوں کی نیست و نبوت کرنے کا کم از کم مکمل طور پر مفلوج اور محکم بنانے کیلئے یہودیوں اور عیسائیوں نے شروع کر رکھی ہے اور اسے دشتگردی کا نام محض دنیا کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کیلئے دیا گیا ہے اکثریت رائی یہ ہے کہ ہمارے حکمران سب کو جانتے ہیں وہ اس جنگ کی اصل حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں اور اس کے باوجود مسلمانوں اور اسلام سے غداری کے متقب ہو رہے ہیں جبکہ اقلیت کی رائی یہ ہے کہ ہمارے یہ حکمران اقل و فہم و فراست سے کلیتاً تہیدامن ہیں آیار دشمن ان کے سامنے حالات کی جو تصویر کھنچتا ہے اور جو نقشہ کشی کرتا ہے وہ اسے منوان تسلیم کرتے ہوئے اپنی طرف سے دشتگردی کے خلاف جنگ کر رہے ہیں اور اس غریب قوم کے وسائل اس بے ثروپہ اور بے چہرہ جنگ میں کم اقلی اور کم فہمی کی بنیاد پر جھوک رہے ہیں اپنے وسائل ہی نہیں چالیس ہزار سے زیادہ انتہائی قیمتی جانے بھی اس آگ کا اندھن بن چکی ہیں اور پھر بھی ہمیں معلوم نہیں کہ ہم اس جنگ میں کہاں کھڑے ہیں ہماری رائے ان دونوں کے درمیان ہیں اگرچہ نتیجے کے طور پر بات وہی سامنے آئے گی جو اہل نظر کی اکثریت اور اقلیت بھی کہہ رہی ہے اور وہ یہ کہ ہمارے حکمرانوں نے عملی طور پر جو پالیسی اختیار کی ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہی ہے اور وہ اس ایجنڈے کی تکمیل میں ان کے معامن بن رہے ہیں اس حوالے سے ہمارے رائے کیا ہے یعنی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دیشتگردی کی اس نام نہات جنگ کے حوالے سے ہمارے حکمرانوں کی ذہنی کیفیت کیا ہے اسے ہم کائرین کے سامنے ایک مثال کے ذریعے لانے کی کوشش کریں گے دور نبوی میں دو قسم کے منافق ظاہر ہوتے ہیں ایک وہ جو مسلمان بدنیتی سے ہوتے تھے جن کا ذہن یہ ہوتا تھا کہ جو نقصان وہ باہر سے نہیں پہنچا سکے وہ مسلمانوں کی جماعت میں گھس کپ مچایا جائے اور کچھ دیر کے لیے مسلمان ہو جاتے تھے تاکہ یہ تاثر ظاہل کیا جا سکے کہ جو کوئی مسلمان ایک بار ہو جاتا ہے وہ مر جاتا ہے لوٹ کر پیچھے کی طرف نہیں دیکھتا منافقین کی دوسری قسم وہ سامنے آتی ہے جو ایمان لاتے وقت تو مخلص بھی تھے اور سنجیدہ بھی لیکن ان میں سے ایمان کے تقاضے پورے نہ ہو سکے وہ احسار اور قربانی کا جذبہ بروئکار نہ لاسکے ان سے تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت نہ ہو سکیں اور جو اپنے جانی مالی مفادات کے تحفظ کی خاطر مسلمان ہوتے ہوئے بھی اپنا راستہ الگ کر لیتے تھے اور کوئی نہ کوئی حذر پیش کر کے پچھلی صفوں میں بیٹھ کر حالات کا جائزہ لیتے رہتے تھے اور صرف فائدے کی صورت میں مسلمانوں کا ساتھ دیتے تھے ہم قطعی طور پر یہ حق نہیں رکھتے کہ ہم کسی کو بقاعدہ منافق قرار دے دیں یہ مثال ہم نے صرف اپنے حکمرانوں کی ذہنی قیفت قائرین کو سمجھانے کیلئے دی ہے ہمارے خیال میں ہمارے حکمران چاہے وہ مشرف اور زرداری ہو یا وہ سیاستدان جو امریکہ کا نام بھی زبان پر لانے سے گھبراتے ہیں وہ امت مسلمہ سے غداری کا ارتکاب سوچ سمجھ کر ایک بقاعدہ فیصلہ کر کے نہیں کر رہے بلکہ اپنے مفادات اور اقتدار کے تحفظ کے لیے امریکیوں کی ہاں میں ہاں ملائے چلے جاتے ہیں حکمرانوں میں بھی وہ شامل ہیں جو اس وقت کرسی نشین ہیں یعنی جن کی حکومت ہے اور وہ بھی جو کرسی نشینی کے لیے اس مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں جو پانی سے باہر نکال دی گئی ہو یہ حکمران امریکہ اور دوسری اسلام دشمن قوتوں کے تمام نہ سہی اکثر مطالبات تسلیم کرتے جا رہے ہیں جب دشمن میٹھی میٹھی باتیں کر کے اور دلائل دیکھ کر ثابت کرتا ہے کہ یہ دہشتگردی کے خلاف جنگی خطے کے تمام ممالک کے لیے مفید ہے تو لالچی اور مفادات پرست حکمرانوں کا ٹولہ اپنی اندرونی خواہشات کے تحت انکسات دینے کو تیار ہو جاتا ہے ناظرین اگرامی ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا فرمائے اس کے لیے ہمیں خود کو بدلنا ہوگا اور اس سے بدلنے کے لیے ہمیں اپنے آمالوں کو سب سے پہلے ٹھیک کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا فرمائے اور ہم سب کو ایک اچھی اور نیک ریا بننے کی توفیق دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انفو چینل کو مزید انفرمیشن کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ